موسیقی قافلی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ عوام گربت اور مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں عوام جلسوں جلسوں نمبروں کی سیاست سے پریشان ہیں حیرانی ہے کہ حکومت بھی اپوزیشن کے مقابلے میں جلسے کر رہی ہے قافلی کے سربراہ چودری شجاہت حسین نے حکومت اور اپوزیشن سے جلسے منسوق کرنے کی اپیل کر دی ہے اپنے ایک بیان میں چودری شجاہت حسین نے کہا کہ ملک کی مفاد میں جلسے منسوق کیے جائیں ملک اس وقت خطرناک محاس ارائی کا متحمل نہیں ہو سکتا قافلی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ عوام گربت اور مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں عوام جلسوں اور نمبروں کی سیاست سے پریشان ہیں حیرانگی اس بات پہے کہ حکومت دی اپوزیشن کے مقابلے میں جلسے کر رہی ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے امائیسہ سبیم رائم صاحب بڑا اہم پیغام آیا اہم وقت میں چودری شجاہت حسین کا آپ کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو وہ یہ پیغام دیتے نا کہ اتحادی جو ہیں وہ اس وقت وزیراعظم صاحب کے ساتھ ہیں یا اپنی جو کمیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ہیں تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ جلسے نہیں ہونا چاہیے وزیراعظم صاحب کو یہ موخر کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ ایک الیکٹڈ پرائیم اسٹر ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے تو کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ عوام کو یہ بتائیں کہ کیا سازش ان کے خلاف کی جا رہی ہے وہ جو حقائق ہیں اس کے حوالے سے عوام کو اگر وہ بتاتے ہیں پارلیمانی نظام ہے ملک میں جمہوریت ہے تو جلسہ کرنا کس نے کہا کہ یہ غلط بات ہے نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی اپوزیشن کے رکن کو کسی ایون اپنے اتحادی کو بھی جانے سے نہیں روک رہے اپنی پارٹی کے حوالے سے انہوں نے وہ کہا ہے کہ لوگ ہوں گے اگر یہ ان کی پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ نہیں جائیں گے اندر تو جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لیے بلے کہ نشان پر وہ ایم این نے بنے اور پاکستان کا قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ وہ ڈیفیکشن نہیں کر سکتے اگر وہ کریں گے تو وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور یہ قانون بھی نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے ملکے بنایا کہ تاکہ یہاں پر جو ہارس ٹیڈنگ ہے اس کو روکا جا سکے اگر اس کے حوالے سے عمران خان صاحب بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ غیر پارلیمانی کہاں پہ ہے یہ غیر جمہوری کہاں پہ ہے اچھا دیسری بات انہوں نے کہی کہ جی ووٹنگ کی اجازت دیں سپیکر بھئی ایک ٹیکنیکل ایشو ہے کہ جو ریکوزیشن والا جو اجلاس ہے کیا اس میں تحریک عدم اطمات پیش ہو سکتی ہے اس حوالے سے چیرمن سینٹ کی ایک رولنگ ہے کیا اس کو قومی اسمبلی میں لگایا جا سکتا ہے اپلائی کیا جا سکتا ہے اس پر بات چیت ہو رہی ہے تو اگر وہ سپیکر کی رولنگ اس حوالے سے فائنل ہے یہ فیصلہ کوئی کسی اور باہر سے کسی سیاستدان نے تو نہیں کرنا کہ سپیکر کیا کریں اور یہ کہنا کہ جی سپیکر ووٹنگ کی اجازت دیں اگر قانون کے مطابق سپیکر اسے روک سکتے ہیں تو وہ اس کو روک دیں گے کسی کو کوئی پرابلم ہے اس حوالے سے کوئی ایکسپلینیشن کی انٹرپٹیشن کی ضرورت ہے تو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس چلے جائیں وہاں سے آپ جا کے کوئی فیصلہ لے لیں اس حوالے سے کہ سپیکر یہ کر سکتے ہیں یا نہیں تو یہ اور پھر دیکھیں اس وقت ایک بڑی یونیک صورتحال ہے اس وقت بولیاں لگی ہوئی ہیں وزیراعظم صاحب کہہ چکے ہیں کہ کروڑ روپے کی آفر ہو رہی ہے ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹیو ہے امریکہ کی بات یورپین یونین کی بات پھر اوائی سی وزراء خارجہ کانفرنس تھی این اس موقع پر جو کشمیر پر ہو رہی تھی این اس موقع پر تحریک کے عدم اعتماد اور میں آپ کو اب یہ بتا دوں کہ پرنس محمد بن سلمان جنہوں نے یہاں پر پہلے آنا تھا وہ نہیں آ رہے اس سارے کرائیسس کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہے یہ وہ نہیں آ رہے یہاں پر ریشین جو ہے وہ بطور مبسر آ رہے ہیں ان کے جو امبیسیدر سعودی عرب میں ہیں ایک بڑا ایونٹ تھا جو کشمیر سے ریلیٹڈ تھا لیکن یہاں پر ان سیاسی جماعتوں نے یہ اتنے پیسے ان کے پاس کہاں سے آئے یہ رقمیں کہاں سے آئیں امران خان کو انسٹیٹ کرنے کے لیے جیسے ہی انہوں نے روس کا دورہ کیا جیسے ہی یورپین یونین کے حوالے سے بات کی جیسے ہی انہوں نے امریکہ کو ایپسلیوٹلی نوٹ کہا تو یہ اگر وہ حقائق عوام کو ڈی چوک میں بتاتے ہیں آ کر کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے تو اس میں زلفقار علی بھٹو بھی راجہ بازار میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ سفید آتھی میرے پیچھے پڑ گیا ہے لیکن میں لڑوں گا آخری دم تک لڑوں گا تو پیپل ہیب دس رائٹ ٹو نو کہ ہو کیا رہا ہے تو غزیر ازم صاحب کا یہ کہنا یہ ان کا فیصلہ یہ کہاں سے غلط ہے یہ بالکل غلط نہیں ہے اور چوزیر صاحب کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن سے یہ بات کریں کہ آپ کیوں آ رہے ہیں وہاں پر آپ نے تو تحریکت میں اتماعات پیش کی آپ اپنے 172 لوگ لے کے آئیں اور وہاں پر پیش کر دیں وہ جب ان کے پاس بندے نہیں ہیں تو وہ آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی وہاں پر آئیں گے اور 23 کو پہلے کا وہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ آئیں گے تو یہ ساری جو سیچویشن ہے اس میں میرا خیال یہ ہے کہ چودی شجاہ صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا یہ کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے مسئلہ کا حل یہ ہے کہ جو جہاں پہ تھا جو اس کی کمیٹمنٹ تھی وہ وہاں پر جائے اور اگر الائز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے عمران کا ساتھ نہیں دینا تو دیں مزارتوں سے صیفہ دیں یہ دونوں طرف سے مزے لے رہے ہیں وزیر بھی ہیں اپوزیشن سے بھی مل رہے ہیں ایک بلیک میلنگ کی سیاست ہے اور اگر کوئی بندہ ان سے کہے کہ بلیک میلنگ کی سیاست ہے تو اس کو بھی آنکھیں دکھاتے ہیں تو یہ منڈیاں لگا دی گئی ہیں دوبارہ اور چھانگے مانگے بند رہے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں کسی کے چہرے پر ندامت نہیں کوئی جو ان سے پوچھے نہ کہ اپوزیشن کے پاس مہنگائی ختم کرنے کا کیا فارمولہ ہے روز یہی بات ہوتی ہے کہ وہ وزیراعلا بن جائے گا وہ گورنر بن جائے گا وہ سپیکر بن جائے گا غریب آدمی کا کچھ ذکر کرتے ہیں کہیں پہ تو یہ ایک پورا ماحول ہے جس میں وزیراعظم تقریر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اپنے سپورٹرز کو ووٹرز کو پاکستانی قوم کو بتانا چاہتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ اس میں غلطی کہاں ہے بھئی کیا غلطی ہے اس میں سہی ہے بہت شکریہ آپ کا سمیہ ابراہیم صاحب آپ تذیہ دے رہے تھے نون لیگ نے پرویز علاہی کو پنجاب کی وزارت آلہ دینے پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی ہے صاف کہہ دیا ہے کہ ایمکیم اور جی ڈی اے کو لے جائیں اور وزارت آلہ لے جائیں ادھر ترین گروپ نے حمایت کے وز قومی اور صبائی اسمبلی کی پینتیس ٹکٹو کا مطالبہ کر دیا پرویز علاہی نے وزارت آلہ پر نون لیگ کی مشروط آمادگی اور صاف کہہ دیا ہے کہ ایمکیم اور جی ڈی اے کو لے کر آئیں اور وزارت آلہ لے جائیں ایمکیم اور جی ڈی اے کو لے آئیں پنجاب کی وزارت آلہ لے جائیں نون لیگ نے قاف لیگ کو بڑی پیشکش کر دی نئے سیاسی بلوک کے لیے جوڑ توڑ اروج پر پہنچ گئی چودری برادران سے رابطوں میں پیشرفت ہونے لگی ذرائع کے مطابق نون لیگ نے پرویز علاہی کو وزارت آلہ دینے پر مشروط آمادگی دکھا دی معاملے پر پیشرفت کے لیے چودری برادران اتحادی بلوک سے بات کریں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ ترین گروپ نے بھی حمایت کے بدلے بڑا مطالبہ کر دیا نون لیگ سے دس ایم این ایس پچیز ایم پی ایس کو ٹکٹ دینے کا کہہ دیا ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز ترین گروپ کے مطالبات قیادت کے سامنے رکھیں گے سارے مطالبات ایک تحریری محایدے کی تحصر انجام پائیں گے محایدے کا اعلان مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا جائے گا بات اب آگے چلی گئی ہے مختیاریاں گل ود گئی ہے بولیاں لگ رہی ہیں بکنے اور بکنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے معاملات حل نہ ہوئے تو دمہ دم مست کرندر ہوگا وفاقی وزیر شیخ رشید نے خبردار کر دیا پریس کانفرنس میں کہا کہ چودری برادران کو مشورہ ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں مشکل وقت میں پیٹ دکھانے والوں کو قوم لیڈر نہیں مانتی مولانا فضل و رحمان حالات کو سمجھیں مولا جٹ کی سیاست کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں سامراجی سنڈیوں کو طرف کر دیا جائے گا الیکشن میں ایک سال رہ گیا ہے یہ نہ ہو دس سال انتظار کرنا پڑ جائے اپوزیشن کے پاس 172 ووٹ مکمل نہیں ہے زرداری نے پیپلز پارٹی کے تمام ایمین ایس کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے روز اسمبلی میں حاضری کی ہدایت کر دی ہے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز زردار نے ایمین ایس کو ایک چٹھی لکھی اور واضح کیا کہ کوئی رکن جان بوجھ کر غیر حاضر ہوا حاضر ہوا تو آرٹیکل 63 اے کے تحت کاروائی ہوگی آسف زرداری کی پوری تیاری جی آل ایمین ایس کو سخت ہدایت کر دی جاری پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر نے ایمین ایس کو چٹھی لکھ دی واضح کر دیا عدم اعتماد پر ووٹنگ کے روز ہر صورت اسمبلی آنا ہوگا زرداری نے ختم میں لکھا تحریک عدم اعتماد اپوزیشن جماعتوں نے جمع کر آئی تمام ارکان کے لیے ووٹنگ میں شرکت کتنا لازمی ہے آسف زرداری نے واضح کیا کہ پارٹی پالیسی خلاف وضی نہیں ہونی چاہیے کوئی جانبوش کا غیر حاضر ہوا تو آرٹیکل 63 اے کے تحت کاروائی ہوگی